موسیقی 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 رجعلی موسیقی 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 کبھی پانی کھانے کے بعد پانی پی رہے ہیں ایک ایک جگ پانی پی رہے ہیں اس وجہ سے ہم اس process کو پروپر ہونے ہی نہیں دیتے ہیں اچھا ہم ویڈ گین کر لیے ویڈ لوس کے بجائے ہم ویڈ گین کر لیتے ہیں اگر ویڈ گین ہم نہیں کر سکتے اگر ہم پروپر ایک لائف سٹائل فولو کر رہے ہیں اچھا اتفا شہری میں اکسا ہی ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھنے کا وقت ہو جاتا ہے اور جب ٹون بچتے تو ہم پورا جگ ہی انڈے لیتے ہیں بلکل اچھا ہی ہے کہ کسی طرح ہم یہ پانی سچور کر لیں اور ہمیں پیاس نہ لگے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کس وقت ہمیں پانی پینا چاہیے اور سہری کے بعد چونکہ وہ بھی تو ایک کھانا ہی ہے اس کے بعد پانی پینا غلط ہے یا اس کے بارے میں ترگائی تھی دیکھیں اس میں آپ نے سنت کے مطابق چلنا ہے سنت ہمیں کہتے کہ کھانے سے پہلے پانی پیئیں درمیان میں پیئیں اور انڈ میں نہ پیئیں اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ گرمی کا روزہ ہے ایک جگ پیلو لیکن وہ ایک جگ پیئیں آپ یا ایک گلاس پیئیں وہ آپ کے جسم سے فلش آؤٹ ہو جاتا اچھا تو بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ بلکل نہیں رہ سکتے تو آپ جسے کہتے ہیں سیکھلوجیکل نیٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی پیلیں یا آدھا کپ پیلیں پانی کا وہ ایک دو دن میں آپ کی حابیٹ ڈیویلوپ ہو جائے گی کھانے سے پہلے پیئیں اچھا کھانے سے پہلے پیئیں کھانے سے پہلے پیئیں اگر ویٹ ٹوز کرنا ہے تو پہلے پیا جا سکتا ہے اگر گھرمیاں ہیں تو کوشش کریں کہ ہر گھنٹے بعد آپ نے ایک سے دو گلاس پانی پیئیں اچھا نہیں میں سہری میں کہہ رہی ہوں کہ آپ جب سہری کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ کھانے سے پہلے دو درہ دو گلاس پیلے درمیان میں پیلے درمیان میں پیلے درمیان میں پیلے اگر بھی کچھ بھی نہیں ہوگا ایک دو دن میں آدھت ہو جائے آدھت ہو جائے کہ نہیں بھی پییں گے ویٹ کم از کم گین نہیں ہوگا یہ گرانٹی ہے یہ گرانٹی ہے اچھا اور اسی طرح افتاری میں بتائیں کہ افتاری میں ایک جو ہم بڑی گلتی کرتے ہیں کہ ہم دودھ سوڈا وغیرہ پیتے ہیں ٹھیک 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 اگر آپ نے اپنی بڑی کو ڈی ٹوکس کرنا ہے وزن بھی لوس کرنا ہے تو روزہ سادے پانی سے افتار کریں ٹھیک بلکل سادہ اس میں کوئی شربت میٹھا کیونکہ اگر آپ لیمن واتر لیں گے تو تذابیت کا مسئلہ بہت زیادہ آج کل آرہا ہے کیونکہ ہم لوگ دھر میں بیٹھے ہوئے ہیں قورنٹین کی وجہ سے تو سادہ پانی پییں گے الکلین واتر وہ آپ کی تذابیت سے بھی آپ کو محفوز رکھیں گے اور آٹومیٹکلی آپ اووریٹنگ نہیں کر سکیں گے ٹھیک 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 لیمن واتر پییں گے ایسیڈٹی ہو جائے گی دودھ سوڈہ تو بیس سی بلکلین پینانا چاہیے اچھا مطلب آپ نے روزہ کھول لیا ہے تو سادے پانی سے کھول لیا ہے ہاں اس کے درمیان جساں ڈی ٹوکس واتر آپ نے گے وہ لے سپتی بعد میں آپ لیمن واتر یا جو بھی آپ ساتھ ساتھ بائے سپ لیتے رہیں لیکن آپ نے جو روزہ کھولنا ہے وہ سادے پانی سے کھولنا ہے اور یہ سب سے اچھا ہے اور ان میں نہ پیئے ہیں ان میں نہیں ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان میں آپ نے پانی نہیں پینا صرف ہی آپ اتنی اس سے ٹپ کو اگر فولو کر لیں گے تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ آپ ہلکے پھلکے ہیں پیٹ باہر نہیں نکل رہا اور آپ ویٹ بھی کم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اپا یہ بتاؤ کہ یہ روٹین بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی ہی کہ افتاری کے بعد ہم نے بہت زیادہ کھا لیا اس کے بعد چلیں ہمیں ایکسرسائز نہیں کر سکتے یا بہت نہیں کر سکتے پھر ہم نے سونا ہے پھر ہم نے صبح جاگنا ہے جاگ کے بھی اتنے ہم آنکھیں آدھی پھلی ہوتی ہے پھلی ہوتی ہے سہری میں تب بھی تو کونسا ایک اچھا ٹائم ہے جب ہم ایکسرسائز کریں ایکسرسائز 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 UFC جاگے ہیں ایکسرسائز próxima ایکسرسائز میں میں ہوتی ہوتی دو لوگ ایکسرسائز ہوتی ہے مجھل 4 тру def focusing وہ یہ ہے پھلے اور کیونکہ اگر آپ ہارڈ ورکاوت کریں گے تو آپ کا اتنے زیادہ اینرڈی لیول کم ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے پر فوکس نہیں کر سکیں گے تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس گیارہ مہینے موجود ہیں تو ہم اگر اس ایک مہینے پر یہ ٹارگٹ نہ رکھیں کہ ہم نے اسی مہینے ویٹ لوس کرنا تو بہتر ہوگا پہلی چیزی ہوگی دوسری چیزی ہے کہ بلکل ہی ہم کہیں کہ ہم نے ورکاوت نہیں کرنا یہ بھی غلط کیونکہ ہم لوگوں کی روٹین حراب ہے ہم راتوں کو سو بھی نہیں رہے ہیں ہم کمردرد نکل رہی ہے پانی ٹکا کے پی رہے ہیں پیٹ باہر نکل رہے ہیں تو اوورال فٹنیس کے لیے ورکاوت کریں ضرور it would be hardly 5 to 10 minutes وہ بھی enough ہے اس کے آپ کی کمردرد بھی ہتم ہو جائے گی اور جتنا مردی آپ اکڑے ہوئے ہیں کرنے کے فورن بعد آپ کو فیل ہوگا ہے کہ آپ بھرے لائٹ اور ہلکے پھول کے اور انرجی اٹک ہوگے ہیں شروع میں کرتے ہوئے لگتا ہے کہ ہائے مجھ سے نہیں ہو رہا تو 5 to 10 minutes آپ کسی بھی ٹائم نکال لیں روزے سے پہلے اگر آپ نے افتاری کر لیا تو پھر کوشش کریں کہ دو تین گھنٹے آپ کے کھانے کو گزر گئے ہیں جی دو جناب جیسے کہ آپ نے جانا کہ آپ نے رمضان میں کیسے پانی کیسے پینے ہیں اور اپنا ویٹ کیسے مینٹین کرنا ہے کیسے جو ہے اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے آپ نے جانی لیا ہے اچھا آپ مجھے وہ تو یوگا کے پوزز بتائیے جو کہ ہم گھر میں رہے کے ازیلی رمضان میں کر سکتے پیٹ کھینچنے والی ایکسرس ہے جس سے پیٹ خلات ہوتا ہے ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے سمپلی انہیل کر کے مو سے ایکزیل کرنا ہے اور اپنا سارا سانس باہر نکال کے سانس کو باہر فولٹ کر لینا پھر پیٹ کو اندر اور اوپر کی طرف کھینچنا ایکزیل تھو ماؤت سارا سانس باہر نکال لیں جب سارا سانس باہر نکل جائے اور اسی طرح پیٹ کو اندر اور اوپر پسلیوں کی طرف پھل کریں اچھا وہ روگ دن ہے بالکل روگ دن ہے ٹھیک ٹھیک ہاتھ لگا کے آپ چیک کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ پیٹ ایسے فلیٹ ساتھ بہری خوشی ہوتی گے اس ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں اس کو آپ تین سے پانچ دفاع تین سے پانچ راؤنڈ اس کے آپ کریں گے اور اس کو آپ میری ماں نے تو ہر گھنٹے بات کریں رمضان کے اند میں خوبصورت smart پیٹ ہاں پیٹ آپ کا استقبال کریں استقبال کریں it is so wonderful exercise and magical کہ آپ جہاں مرزی کر سکتے ہیں اور رمضان کی وجہ سے اور یہ بکل ایزی ہے آپ دیکھیں آپ کو پسینہ نہیں آرہا کوئی آپ کو ہر بکاوٹ نہیں ہے اور آپ ازیل ہی بیٹھ کے کچھ اس کو اس طرح آپ نے کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو سمپل سٹریچنگ کے پوشٹرز بتاتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو چاہر پوشٹر بتاؤں گی تاکہ آپ کی بیگ اور یہ جو ہاستور پر یہ جو ٹائر بن جاتے ہیں جی جی لوگ ہندل سکتے ہیں ان کا بھی بہت مسلاہ ہوتا ہے یہ اس کے لئے سایڈ سٹریچ بھی آپ یہ بشک سوپے بیٹھ کے کر لیں یا یا یوگا میٹ پہ کریں بات یا نید تو سٹریچ یور سایڈ سایڈ ٹھیک ہے جتنی سٹریچ ہو سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے سمپلی اپنے وازو وہ انہیل کرتے ہوئے اوپر لے کے جانے ہیں اور انہیل کرتے ہوئے اپنے سایڈ بائز جانے ہیں اب آپ نے فوکس کرنے ہیں اپنی سایڈ پہ یہ دیکھیں جو آپ کی لب ہندلز ہیں وہاں پہ اس کا سٹریچ جائے گا اچھا اگزیل پھر اسی طرح دوبارہ دوبارہ ماؤ سے اگزیل کرنے کی ناک سے اچھا یہاں پہ ناک سے اگزیل کریں اسی طرح دوسی تو وہ پیٹھینٹنے والی ایکسرسائز میں ماؤ کیوز ہوگا اچھا اچھا فیٹ ملٹ ہو رہا ہے اور آپ کی جگہ ٹون اپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس پوشچر کو بھی آپ تین سے پانچ دفہ روپیٹ کریں اچھا ارپا جن کو کمر درد ہے یہ کمر کا کوئی مسئلہ ہے وہ وہ کر سکتے ہیں یہ کمر درد کے لیے آئیڈیل پوشچر میری کوشش ہوتی ہے سکرین پہ میں وہ والے پوشچر بتاؤں جو ہر کو ہی کر سکتے ہیں اچھا یہ ہر کو ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کی سلپ ڈسک کا بھی یشو ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوگا ریلیف کہ اپنی پین آہستا آہستا کام ہوگا ٹھیک ہے اور یہ زمین کی بجائے ہم صوخے پہ یا بیٹ پر بیٹ کی بھی بلکل ہر جگہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوسچر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بیک برد میں اور فارور برد میں جانا ہے اس کے لیے آپ اپنے ہاتھ پیچھے رکھیں اور سمپلی اپنی بیک کو پیچھے کی طرف بین کریں گے اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی کمر میں جتنی درد ہے وہ نکل جائے گی بلکہ یہ بھی دیکھیں اس میں آپ پیٹھ کے مسل بھی stretch ہو رہی ہے تو آپ کی پوری بڈی کی stretching بھی ہو جائے گی پلاس آپ کی کمر درد کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ ہم سارا دن آمدھور پر آگے کی طرف جھوک کے بیٹھے رہے ہیں پوشٹر بھی آپ کا سیٹ ہوتا ہے جی جی بالکل اسی طرح اس میں بھی ہم پانچ سے یہ آپ نے رکھنا ہے وہاں تک وہی پانچ سے دس سیکنڈ پانچ سے دس سیکنڈ پانچ سے دس سیکنڈ رکھ لیں آہستہ اہستہ آپ بھرہاتے جائیں آپ دس سیکنڈ پہ لے آئیں آپ پندرہاں پہ لے آئیں it is up to you اور اس میں ہی انہیل ایکزیل کا بھی کوئی ہے ہاں جی آپ نے جب بیگ بین کرنا ہے تو آپ نے سانس لیتے ہوئے بیگ بین کرنا ہے تاکہ آپ کے لنگز فل ہو اور پھر آپ بیگ بین جائیں اور پھر آپ ایمیدہ ستیل اور جو بگنرز ہیں اگر ان کو انہیل ایکزیل کی سمجھ نہیں بھی آتی اول تو وہی ویڈیو کے ساتھ ساتھ کریں گے تو تو انہی مجھے سمجھا جا جائے گے ادروایز وہ اتنا پریشان نہ ہو پہلے اپنا فوکس ٹھیک کر لے فوکس پہلے ہونا چاہیے اپنی ایکسرسائیز علائنمنٹ ٹھیک کر لے اس کے بعد انہیل اور پھر ایکزیل نیکس پوچچر ہے ہمارا فورورد بند فوروڈ بینڈ کے لیے انہیل کرتے ہوئے آمس آپ اور پوری کمر کو سٹریچ کرتے ہوئے آپ نے فوروڈ بینڈ میں جانا ہاتھوں کو آگے دفع سلائٹ کریں اور پوری کمر کو سٹریچ کریں یہ بھی آپ کے جتنی کمر میں تناؤ ہے سٹریس ہے ان سب کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھ ہے سار کی طرف بلد سرکولیشن اچھی ہوگی اور یہ بھی پیٹ کے مسئل اس میں آپ کے فم کرنے کے لیے بھی اچھ ہے کیونکہ وہ سکویز ہو رہے ہیں اسی طرح اس میں پانچ سے دیس سیکنڈ رکیں گے اچھا ہولڈ کریں گے اور جتنا آگے ہم جو ہے اپنے ہاتھوں کو لے کے جا سکتے ہیں لے کے جائیں گے تاکہ ہماری کمر جو ہے اپنے زوردستی نہیں کرنے آپ نے زوردستی نہیں کرنے آپ جتنا ازیلی کر سکتے ہیں آپ نے اتنا کرنے کئیوں کا سرزمین پر نہیں لگتا آپ پاہ چلی کو لگتا ہے آپ ہیں کا سکتے ہیں انہوں نے کچھ اٹھتا ہے جو طور پر پہ ببھی آپ شکریہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک سکتے ہیں جو چلی مجھ کے توانچ پورے جیو حافظ ہے۔ ٹھیک ہے آپ کا شکریہ روزارنگ پھر پیاری اپنے بازو کرنے کے لیے اس کے لیے اپنے بازو شکریہ کرنے آگے اور آپ نے بازو شکریہ کرنے ہیں یہ کڈنی کے لئے آئیڈیل کوسٹر ہے اور آپ کی کمر کو آلائن کرنے کے لئے جو سپائنل کوٹ ہے اسے آلائن کرنے کے لئے بہت اچھا اسی طرح 5-10 سیکنڈ ایک طرف رکھیں گے اور پھر انہیل اور ایکسل کرتے ہوئے آپ نے دوسری طرف ویسٹ کرنا اور ساتھ ویسٹ پر فوکس کریں فیل کریں وہاں اتنا ریلیف مل رہا ویسٹ ہے ٹھیک ہے ویسٹ کو ستم کرنے پتلی کمر کے لئے بہت اچھا اور اس کے ساتھ ہماری کڈنی کو بھی افیکت دو ہو وہاں کڈنی کے لئے تو آئیڈیل ہے اوورال آپ کے مینٹل سٹرس کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے ویسٹ اور کمر کے گھر سے ایکسٹرہ بھی کام کرنے کے لئے بھی اچھا ہے اس پر ایک گھر درپا ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے دیکھیں کچھ ایکسرسائز کر سکتے ہیں یعنی کہ صوفے پہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو concept ہے کہ روزہ لگے گا اور پیاس لگے گا اور سب سے مسے کے بات یہ ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھیں اگر آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو یوگا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورتی رکھی ہے کہ یہ آپ کو بہو کر پیاس سے بے نیاست کر دے اچھا آپ سے سمجھا جاتا ہے کہ یوگا ایکسرسائز ہے لیکن میرے خواہ میں تو یہ ایکسرسائز سے بھی یارنڈ کوئی چیز ہے یہ ایک آپ کو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھینے کا ایک روپر لائف سٹال اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے سنت سے کلیش نہیں کر رہا تو اس کے بعد ہم نیک ایکسرسائز کریں گے کیونکہ سوڈ کم رہے ہیں مبائل ہر وقت دیکھے ہیں تو گردن میں بہت زیادہ تنہا ہوا ہے سیکنڈ لیے کہ کرونا کی وجہ سے آپ اپنے تھائرد گلینڈ کو اس میں پنچ کریں گے تو آپ کی امیونیٹی کے لیے بھی بہتر ہے اور اوورال یا ڈبل چین کوئی بھی پسند نہیں کرتا آنگ طور پر روزوں میں ہو جاتی ہے اس طرح ہم نے کمر کے چار کوسچر کی ہیں وہ ہی چار کوسچر ہم نے نیک کے کریں گے ٹھیک ہے اب ہٹھتے ہیں نیک کی جانے اس کے لیے سمپلی آپ آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف اپنی نیک کو جکائیں گے اور پوری سٹریچ کریں گے پوری گلے کو اور اپنی نیک کو اچھا یہ آگے اور پیچھے دونوں طرف اس کے طرح سائٹ بائس کریں گے ہم اور فیل کرنا ہے کہ آپ اپنے تھائیرد گلینڈ کو بھی ساتھ پنچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے گود فور امیونٹی اس ویل اور اوورال آپ کے سٹریس کو بھی کم کرتا ہے اسی طرح اب ہم ٹویسٹ کریں گے سٹریچ کو فیل کرنا ہے نیک میں اس کے باد آپ نے روٹیٹ کرنا ہے ایک دفعہ clockwise ایک دفعہ anti-clock اور اس کے باد آپ نے شولڈرز کو روٹیٹ کرنا تاکہ آپ کے جو شولڈر بلیڈز میں بھی سٹریس ہے وہ بھی ختم ہو سکے ویری انفرمیٹر اس کے باد سمپلی آپ دیپ بریدن کریں گے اور تھوڑی در کے لیے ریلاکس اور پور سکون ہو کے بیٹھ جیں گے ساتھ میڈیٹیشن کریں گے اور جس فوکس اونیور بریدن اوکے تینکیو سو مچ عرفہ جی تو ناظرین آپ کو جو ہے عرفہ کی باتوں سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے اور مجھے یکین ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اگر آپ کی کوئی ک کریں گے ہیلز سے ریلیٹیڈ ایکسرسائز سے ریلیٹیڈ آپ کی کوئی روٹین سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ک推 سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہاں نیکس شو میں میں جو ساری کیوریز ہیں اسے ایڈبریس کروں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی